اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ کا اپنی چینل جوبز انفو میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی ویکنسیز آئی ہیں کلرکی ان کے باہر میں آپ کو آج سارا پورسیجیٹ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے میرے چینل جوبز انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملے ویکنسیز آئی ہیں سندھ پولیس کی اور کلرکی ویکنسیز ہیں یہ ان کی جو کولیفیکیشن ہے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے لی مانگی گئی ہے جو لاسٹیٹ ہے کیسے فارم کہاں سے فارم ملیں گے کہاں پہ جمع کرانا ہے فیس کہاں پہ جمع کرانا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایڈویٹائزمنٹ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا یہ بیسک بیس اکیلن کا گیارہ ہے اور یہ ٹوٹل سیٹس جو ہیں یہ 58 ٹوٹل سیٹس ہیں ٹھیک ہے دسٹرک ساؤت کراچی کی جنرل میرٹ 9 سیٹس ہیں ٹوٹل بھی 9 ہیں دسٹرک سٹی کراچی اس کی ایک وومن کوٹا ایک مائنورٹی کوٹا ہے اور 8 سیٹس جنرل میرٹ کی ہیں ٹوٹل 10 ہو گئیں دسٹرک ایسٹ کراچی اس کی صرف جنرل میرٹ کی 8 سیٹس ہیں ٹوٹل 8 سیٹس ہوئیں دسٹرک ملیر کراچی ایک سیٹس وومن کوٹا ہے ایک سیٹس مائنورٹی کوٹا ہے اور 7 سیٹس جنرل میرٹ ہیں ٹوٹل 9 سیٹس ہیں دسٹرک کرنگی کراچی اس کی صرف 3 سیٹس ہیں جو کہ جنرل میرٹ کی سیٹس ہیں اور اسی طرح دسٹرک سینٹرل کراچی ایک سیٹس وومن کوٹا ہے ایک سیٹس مائنورٹی کوٹا ہے اور 8 سیٹس جنرل میرٹ ہیں ٹوٹل 10 سیٹس ہیں ڈسٹرکس ویسٹ کراچی نائن سیٹس ہیں جو کہ جنرل میرٹ کی سیٹس ہیں ٹوٹل کراچی رینج کی جو سیٹس ہیں وہ تین وومن کی ہیں تین منورٹی کی ہیں ففٹی ٹو جنرل میرٹ ہے ٹوٹل ففٹی ایٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو کولیفیکیشن ہے اور جو کولیفیکیشن مانگی گئی ہے اس کے لیے وہ ہے انٹر میڈیئٹ فرام ریکنائز بورڈ یعنی جس نے بھی انٹر کی ہوئے جس نے بھی انٹر کی ہوئے وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے پاس ایم ایس آفیس کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے ریکنائزڈ انسٹیوٹ سے ایم ایس آفیس کا سرٹیفیکیٹ اور انگلیج کی ٹائپنگ بھی دیکھ لیں آپ لوگ تھارٹی ورڈز پر منٹ آپ کو آنے چاہیے مطلب آپ کر لیتے ہوں تھارٹی ورڈز پر منٹ جنرل کی ٹائپنگ سپیٹ کام ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ ابھی سے تیاری شروع کر دیں ڈیلی وان آور ٹو آور پریکٹس کریں انشاءاللہ تھارٹی ورڈز پر منٹ آپ کی اران سے ہو جائے گی کافی پرگرامز ہیں آپ وہ یوز کر کے سافٹی ورڈز کر کے اس کی پریکٹس کریں ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ایج لیمٹ ہے اس کی وہ ایٹین ٹو 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 ٹیئٹ جئرز ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اکثر آج کل جو آ رہی ہیں ویکن سیزون میں ایٹین ٹو 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 ہوتی ہے مگر اس میں ایٹین ٹو 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 ہوتی ہے مگر اس میں ایٹین ٹو 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 ٹیئٹ جئرز والے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اپلیکیشن کا جو پروسس ہے وہ بھی آپ کو میں سارا بتا دیتا ہوں وہ نیچے لکھو ہے ایمپورٹنٹ نوٹ کے نیچے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو بتاؤں گا ٹو 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 ٹے کی فیس ہیں جو کہ آپ کو پی ٹیئے اس کے آکانڈ میں جمع کرانی ہے پاکستان ٹسٹنگ سروس کے آکانڈ میں جمع کرانی ہے اور یہ کیسے جمع کرانی ہے اور کہاں پہ جمع ہوگی یہ میں آپ کو آگئے چل کے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو فارم ملے گا آپ کو وہ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ جو لکھی ہوئی ہے www.pts.org.p کس سے ملے گا آپ کو وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا اگر ڈاؤنلوڈ نہ کر سکیں تو کسی بھی پرنٹنگ والی شاپ پہ جا گے وہاں سے آپ نکلوا سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے ابھی اس فارم کے ساتھ جو آپ کو ملے گا کوئی ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنے یہ یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ آپ کو جو بھی آپ انفرمیشن دیں گے وہ آپ نے صحیح دینی ہے اگر کوئی بھی غلط انفرمیشن دیں گے تو یہ یاد رکھے گا کسی بھی سٹیج بھی وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کنڈیڈیٹس اور ریلیکسیشن ہے جنرل ریلیکسیشن او فیفٹین جیئرز ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ فیفٹین مارکس دیے جائیں گے ان کو جن کے فادر جن کے فادر کی سروس ٹونٹی فائیو ہیئرز ہو چکی ہوگی ان کو فیفٹین مارکس علیدہ سے دیے جائیں گے لیکن ان کو بھی پہلے فیزیکل ریٹرن ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ریٹرن ٹیسٹ پاس کریں گے میرٹ پہیں گے انہی کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا اور جو ٹائپنگ ٹیسٹ کلیر کر جائیں گے پھر ان کو انٹرویو والے دن انٹرویو سے پہلے تھرٹی منٹس میں ایک ایسے لکھنا ہوگا وہ انگلیش اور اردو اور سندھی میں بھی ہو سکتا ہے تیس منٹ کے اندر انٹرویو سے پہلے لکھنا ہوگا یہ یاد رکھے گا اور ڈیٹ ٹائم اور سب کچھ آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں وہ پی ٹی ایس ویب سائٹ سے مل جائے گا یا آپ کو ایس میس یا لیٹر کے طرح آپ کو انفارم کیا جائے گا اور یہ بھی بتا دوں کہ جو سلیکٹ ہوں گے ان کو سندھ میں کہیں بھی پوسٹ کیا جائے گا ان کو سندھ میں کہیں بھی پوسٹ کیا جائے گا یہ بقاعدہ لکھو ایڈورٹائزمنٹ میں اس کے علاوہ آپ کا اپلیکیشن فارم میں نے پہلے جیسے بتا ہے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ جو کہ www.pts.org.p کسے ملے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یا آپ نے پرنٹ کروا کے نکلوا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فارم فیل کر کے اس کی جو فیس ہوگی وہ بقائے آپ کی جمع ہوگی HBL یا UBL کی کسی بھی برانچ میں آپ اس کی فیس جمع کرائیں گے وہاں سے آپ کو ایک پی ٹی ایس کی سلیب ملے گی ایک بینک سلیب ہوگی ایک پی ٹی ایس اور ایک اپلیکنٹ سلیب ہوگی اپلیکنٹ سلیب پاس رکھ لیں گے پی ٹی ایس کی جو سلیب ہوگی پی ٹی ایس کی جو سلیب ہوگی وہ آپ نے اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے پی ٹی ایس کا پی ٹی ایس ہیڈ کوارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضل فضل حق روڈ بلیو ایریہ سلام آباد اس پہ آپ نے کوریئر کے طرح بیجنی ہے اور آپ نے اپنا فارم ٹائم پہ جمع کرانا ہے اس کی لاس دیٹ تھرٹی نومبر ہے اس سے پہلے پہلے جمع کرانا ہے اگر لیٹ جمع ہوا تو وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے وہ ریجیکٹ کر دیں گے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تھرٹی نومبر اس کی لاس دیٹ ہے تو جلدی سے اپنا فارم جمع کرا دیں تھرٹی کے بعد جو بھی فارم وہ ریسیب کریں گے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور یہ اینڈ پہ لکھا ہوئے نوٹ کے کوئی بھی اپنا ایڈوکیشن اور سرٹیفیکٹس ابھی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنے تو ایسا کوئی بھی ڈاکومیٹر بھی اٹیچ مت کیجئے گا وہ انٹرویو کے وقت ساتھ لے کے جانے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا شکریہ